اس ازان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے اللہ نے حکم دیا نا ازا نودیلی الصلاة میں یوم الجمعہ فصحو الہ دکر اللہ جب ازان دی جائے بلایا جائے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے فصحو الہ دکر اللہ اللہ کے ذکر کی حضرت دھوڑ پڑھو کوشش کرو سائی کرو جلدی کرو اللہ کے ذکر بادرالبی خرید فروخت کو چھوڑ دو تو اللہ کا حکم ہے گویا علماء کے نزیق پھر ازان جمعہ ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے وہ کون سی ازان ہے اس سے قبل بھی بتا چکا ہوں میرے کریمہ کا حضور نبی مرشم رحمت علم صلی اللہ کے زمان برکت شان میں ہمیشہ دو ازانیں ہوتی تھی ہم دو ازان ازان کا لفظ دیمانہ اعلان ہوتے ہیں جمعہ کی دو ازانوں سے مراد ایک وہ ازان ہے جو لورٹ سپیکر میں آج کل ہم دیتے ہیں میرے کریمہ کرسول عربی صفیح مرحمت علم کے اس زمانے برکت شان میں مکان کی چھت پر چڑھ کر ازان دی جاتی تھی جس کے لئے بعد میں منارہ ایجاد کیا گیا اور دوسری ازان مسجد میں جس کو ہم اکامت کہتے ہیں جس کے بعد جماعت کڑی ہوتی ہے یاد رکھی اکامت بھی ازان کہلواتی ہے ازان کا معنی اعلان ہوتا ہے اور اکامت کا اعلان مسجد والوں کے لئے ہوتا ہے کہ جو مسجد میں بندے موجود ہیں وہ آجائیں اس لئے کہا جاتا ہے قد اکامت اصلاح اور یہی سباب ہے کہ اگر کوئی ایسا ایسا اکامت کہے گا اکامت کو دوبراہ جائے گا دوبارہ اکامت کہی جائے گا اکامت قدر بلند اواز سے کہی جائے کہ مسجد میں موجود افراد اگر چھوٹی ہے تو سب کو سنجیں اگر بڑی مسجد تو اکامت کم پہلی صفحوں میں سنجیں اتنی اواز سے اکامت اس زمانہ میں ایک اکامت اور ایک ازان ہوتی تھی حضرت صدیق اکبر حضرت فروع کے آدم کے دور میں بھی ایک ازان اور ایک اکامت ہوتی تھی حضرت عثمان نے پھر یہ تیسری ازان کا جو ایجاد اس کا ابتراز کی یہ جو پہلے ہم ازان دیتے جس کے بعد علاقائی زبان میں یا قومی زبان میں تقریر کی جاتی گفتگو کی جاتی ہے یہ پہلی ازان میری بات کو سمجھنے کوش کیجئے ایک سمجھ نہیں ہے اس پر حال کر لیں جس ازان کے بعد ہم اپنی علاقائی یا قومی زبان میں تقریر کرتے ہیں یہ ازان حضرت عثمان غنی کے زمانے سے پہلے نہیں تھی صرف وہ ازان ہوتی تھی جس کے بعد عربی میں قدبہ دیا جاتا ہے اس کے بعد اکامت ہوتی تھی اس کے بعد جماعت ہوتی تھی حضرت عثمان غنی نے یہ پہلی ازان دلوانا شروع کی ہے اس لیے ازان کے بعد علاقائی زبان میں قدبہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو چلو نصیحت ہو جائے گی فیدہ ہو جائے گا وہ دوسری ازانیں جس کے لئے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کیونکہ حضور کے زمانے برکنشان میں وہ ہی پہلی ازان ہوتا کرتی تھی بات کی سمجھ آگئی اس کے بعد عربی میں قدبہ دینے کی اجازت ہے کسی دوسری زبان میں قدبہ دینے بیدارت ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سیون ایٹ سیون ایس ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے